شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کو چھوٹا سا دکان وکان چلاتا ہے تو خوشحال ہے بہرحال لیکن اس ناحیے سے کہ وہ گھر اور بنانے کے لائق نہیں اور اس کا جو گھر ہے وہ جر جر ہو چکا ہے تو وہ گھر بنانا چاہتا ہے نورمل سا تو کیا رشتے دار اس کو زکاة وغیرہ کے پیسے دینے کے لئے کہہ رہے ہیں تو کیا وہ لے سکتا ہے اس حال میں جی شیخ دیکھئے گھر بنانے کے لئے زکاة کی رقم دینا بہت سارے بلکہ جتنے محققین علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے زکاة کی رقم کسی غریب اور مسکین کو دی جاتی ہے جو اس کے آٹھ طرح کے مسارف ہیں آٹھ طرح کے لوگوں کو زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے ان میں سے فقیر اور مسکین بھی ہیں فقیر اور مسکین کو زکاة کی رقم آپ کتنی دیں گے آپ اتنی دیں گے جتنے سے اس کا سال مکمل ہو جائے فرض کیجئے اس کا پورے سال کا خرچہ اس کا اور اس کے اہل و عیال کا خرچہ ایک لاکھ ہے فرض کیجئے اور اس کی کمائی ہے پچاس ہزار اب اس کو کم کتنا پڑ رہا ہے اس کو پچاس ہزار کم پڑ رہا ہے سال پورا کرنے کے لئے تو آپ اس کو اتنی رقم دیں گے جتنے سے اس کا سال پورا ہو جائے کیونکہ جب سال مکمل ہوگا تو زکاة دوبارہ نکلے گی اس کو زکاة کی رقم پھر ملے گی تو یعنی زکاة میں آپ کسی کو اس کا جو بنیادی خرچہ ہے نفقہ وہ آپ کو دینا ہے جس سے اس کا سال مکمل ہو جائے اب ظاہر ہے گھر بنوانے میں آپ کو آپ صرف اتنا نہیں دیں گے جتنے سے اس کا سال لکل جائے گھر بنوانے کے لئے آپ کو اس سے کہیں زیادہ دینا پڑے گا ہاں البتہ اگر کوئی آدمی گھر بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اگر کوئی اس کے لئے گھر کرائے پر لے کر کے دیتا ہے یا وہ آدمی کرائے پر رہ رہا ہے اور وہ اس کا کرائے بھر دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن گھر بنوانے میں تو ایک بہت بڑی رقم لگتی ہے اور وہ رقم کئی سال کا خرچہ ہوگا اور کئی سال کا ایک ساتھ آپ نہیں دے سکتے کسی فقیر کو تو لہٰذا اس کے گھر کا آپ کرائے دے سکتے ہیں اور اس کو اتنا دے سکتے ہیں جتنے سے اس کا سال آرام کے ساتھ گزر جائے سال سے زیادہ نہیں جی اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ زکاة کی ایک رقم ایک شخص کو اتنی دے دے یا اتنا اس کو مال دے دیں کہ وہ خود کچھ عمل کرنے لگ جائے اور زکاة سے جو ہے خود بری ہو جائے زکاة لینے سے اپنے آپ کو بچا لیں دیکھئے دیکھئے ارشد بھائی بلکل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ اگر اختیار کریں اس کا صحیح طریقہ تو بلکل کر سکتے ہیں وہ ایسے کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی جو مثال دیا کہ پچاس ہزار تو اس کی آمدنی آل لیڈی ہو رہی ہے سال میں جو بھی کر رہا ہے کوئی نوکری وغیرہ پچاس ہزار وہ کما لے جاتا ہے پورے سال میں اس کا خرچہ ہے ایک لاکھ کا اب اس کو زکاة کی رقم پچاس ہزار ملنے والی ہے اس پچاس ہزار سے وہ کوئی بیجنس کر سکتا ہے چھوٹا موٹا جس کے ذریعہ اس پچاس ہزار کو لاکھ ڈیڑھ لاکھ بنا سکتا ہے وہ جی تو وہ جو ہے اس کے ذریعہ سے غنی ہو جائے گا اور یہ پچاس ہزار تو میں نے صرف مثال دیا ہے ایسا توڑی ہوتا ہے کہ ایک لاکھ میں کسی کا مثال گزر جاتا ہے اس سے بڑی رقم اس کو ملے گی تو اس کے ذریعہ سے وہ بیجنس کر کے کوئی کاروبار کر کے کما سکتا ہے یہ ایک بات دوسری بات کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی فقیر اور مسکین کی مدد کرنے کا واحد ذریعہ ذکاة کا مال ہی ہے بھائی ہماری شریعت میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا تو ایسے عمومی حکم ہے صدقہ جو نفلی صدقہ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ذکاة تو اس کا واجبی حق ہے وہ دے کر کہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں فقیر اور مسکین کو جو ہم ذکاة دیتے ہیں یہ کسی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فقیر اور مسکین پر احسان کر رہا ہے بلکہ اس فقیر اور مسکین کو دینے کی وجہ سے آپ کو سواب مل رہا ہے تو اس طرح سے وہ فقیر اور مسکین سبب بن رہا ہے آپ کے لئے سواب کمانے کا تو وہ کوئی احسان نہیں ہے اگر آپ کو رحم اس پر آ رہا ہے ترس آ رہی ہے تو آپ نفلی صدقہ دے کر کے اس کی مدد کیوں نہیں کرتے اس کو دو چار لاکھ روپیہ کئی سارے لوگ دے کر کے اس کی مدد کریں کوئی بیجنس کر لے وہ تاکہ آئندہ سال وہ امیر ہو جائے اور اس کو زکاة کی رقم ہمیں زکاة کا ایک خاص پس منظر ہے اسی لئے اس کے مسارف متعین ہے اس کی مقدار متعین ہے اور اگر ہم اس طرح سے کسی کو ایک آدمی کو زکاة دینے لگے کہ وہ اس کے لئے بیجنس کھڑا کروانے لگے دوسرے مساکین کا کیا ہوگا صحیح بات چھیک ہے شکر جزاک اللہ و خیر بارک اللہ و فکم